آج ہم بات کریں گے جی ڈس لپیڈیمیاز کے حوالے سے باری مشکل سی ایک ٹرم ہے میڈیکل ٹرم ہے لیکن آپ ہم سب اس کا شکار ہوتے ہیں تو شروع کرتے ہیں جی آراز کرتے ہیں ڈس لپیڈیمیاز کا مطلب کہ کلسٹرول جو چربی آپ کے خون میں اس کی زیادتی زیادہ ہو جانا اور اس کے علاوہ ہائپر ٹرائگلسٹرڈیمیا ایک اگین بہت مشکل سی جو ہے ٹرم ہے اس کا مطلب کہ چربی کی مختلف اقسام جو ہیں وہ ہمارے جسم میں زیادہ ہو جائیں اور خون میں کیا کر سکتی ہیں وہ فالج کی طرف ہمیں لے کے جا سکتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے دل کو خراب کر سکتی ہیں دل کی شریانوں کو تنگ کر سکتی ہیں اور پھر ایونچولی دل کا آرزہ ہمیں لاکھ ہو سکتا ہے سوچنے کی یہ بات ہے کہ ہم ساؤتھ ویسٹ ایجنز ہیں یعنی پاکستان انسولین ایجسٹنس ہمیں ہمارے میں بانوے فیسر لوگوں میں ہے سو اگر ہم اس بات کو ذہن نشین کر لیں تو پیٹ کا باہر نکلنا یعنی کہ صرف پیٹ کا باہر نکلنا سینٹرل اپیسٹی یعنی کہ بی ایم آئی کا پینتیس سے زیادہ ہو جانے کا مطلب ہے باڈی مائس انڈکس کا کہ ہم زیادہ تیز کا شکار ہو رہے ہیں اسی طرح یورک ایسٹ کا زیادہ ہونا ہپ ویسٹ ریشو یعنی کہ کمر اور جو ہے ہمارا کولہ عوض کر جائے ایک حد سے اور اسی طرح بریسٹ ریشو ہوتا ہے یعنی کہ ہماری کلائی اور چھاتی جو ہے وہ تناسب اس کا جو ہے وہ بگر جائے تو اس کا مطلب ہے ہمیں میٹابالک سنڈروم ہو چکا ہے بلڈ پریشر کی طرف لے جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہے شوگر یا زیابتی اس کا شکار آپ ہو سکتے ہیں یہ ہوتا کیوں ہے جنیاتی طور پہ بھی یہ آ سکتا ہے جس کو فیملیل کہتے ہیں اس کے علاوہ خوراک جو ہے جہاں پہ زیادہ چربی لال گوشت یعنی کہ ریڈ میٹ بڑا گوشت اور چھوٹا گوشت اس کا حد سے تجاوز کر جانا استعمال اس کے علاوہ گھیوں گھی میں ڈبو ڈبو کے پلاو اس قسم کی چیزیں ڈیپ فرائیڈ فاس فوڈ یہ تمام صحت کے لیے مزیر ہیں اور یہ کلسٹرول کی زیادتی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ذہن نشین کر لیجئے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے چکنے چاول چکنے مٹر اور چکنے آلو اگر آپ استعمال کریں گے تو یہ نہ کیجئے اگر آپ کا کلسٹرول زیادہ ہے اور اس کی زیادتی ہے چینی کو بند کریں تمام میٹھی چیزوں کو اور ویسے آپ ابلے ہوئے چاول مٹر یا آلوز یقیناً لے سکتے ہیں اسی طرح تین ڈرائی فروٹ ہیں جن میں اخروٹ بادام اور مونگ پھلی لیکن رو تلی ہوئی نہیں تیل کے بغیر یہ آپ لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ تمام کا تمام ڈرائی فروٹ آپ کے لیے مزہر ہے فروٹ میں حیران ہوں گے آپ کیلہ تمام اقسام کے کینو اور اس کے علاوہ انگور اور انجیر کھجور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن سے آپ کو اچھتناب کرنا ہوگا یقیناً عام آپ نہیں کھا سکیں گے اگر آپ کا کلسٹرول زیادہ ہے کلسٹرول کی بات کریں ڈیڑھ سو میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہونا چاہیے ہائی ڈینسٹی لپرپوٹین ایچ ڈی ایل کلسٹرول مردوں میں چالیس سے زیادہ اور خواتین میں پچاس سے زیادہ ہونا چاہیے اس کے بعد ال ڈی ایل جو جی لو ڈینسٹی لپرپوٹین بہت مہزرے صحت چیزہ ستر اور سو میلی گرام پر ڈیسی لیٹر کے درمیان ہونا چاہیے اور وی ایل ڈی ایل اکتیس سے کم ہونا چاہیے ٹرائی گلیسرائیڈ ڈیٹر سو سے کم ہونی چاہیے ورزش کا ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کونسی ورزش اگر آپ ٹریڈ میل کریں یا جوگنگ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ٹرائی گلیسرائیڈ یعنی کہ چربی خون میں اس کا تناسب بڑھ جائے تو بہت بہتر ہے کہ فوجیوں کی طرح اگر آپ پریڈ کریں اور چلیں تو شاید یہ آپ کے لئے بہت بہتر ہوگا یقینہ آپ اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں گے ہمیں آپ کی صحت بہت عزیز ہے